تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ظالک تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاں ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں بہت فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تأثیرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے نحمدہو ون صلی اللہ رسول کریم امباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حوث ساکب نائت اللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی غلامی حسین بھائی بیٹھے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جیسے ہم نے سلسلہ جاری رکھا لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھ رہے ہیں اور ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھ رہے ہیں ہم غلام بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ یہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خواب اور تو کیسے پہنچے اور کیسے یقین کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھائی عویس نصیر کا ایک بیان سنا تھا بھائی عویس نصیر بتاتے ہیں محمد قاسم امام مہدل اسلام ہے اچھا میں تقریباً چیہ منہ ہو چکے ہیں میں سید محمد قاسم بن عبدالکریم دیکھا عویس نصیر کا بھیان سنتا ہوں آپ کی سنتا ہوں سہی ہے ماشاءاللہ وہ کہتے تھے خوال محمد قاسم امام مہدل اسلام ہے جس رات ایک رات میں افظتقارہ کیا تھا اس رات میں خوال مہدل اسلام divide محمد قاسم مہدل اسلام ہے اچھا ماشاءاللہ رم میں آپ کو جی دوری طرف سے تھی ہوں چالتے ہیں دور تینے قدم میں دور پارے چالتے ہیں حسenza بھئی محمد قاظم کی طرف دے تھا بھئی محمد قاظم میری طرف دے آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرا ڈریم قتم ہو جاتا ہے اچھا وہ حسن سیر کے کپڑے سپیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے محمد قاظم میں اب دل کریم کے کپڑے ہیں پینٹ شیڑ پانی ہوئی ہوتی ہے پینٹ کے کلار سافز ہوتا ہے شیڑٹ کے کلار بلائک ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا تو پھر سے آپ کا دل نے کہا کہ یہ بالکل سچے انسان ہے ٹھیک ہے تو نے خواب پہلے نہیں ہے تھا نا پہلے بھی ڈریم سنتا دیکھتا تھا ٹھیک ہے دل پہلے ہی مطمئن تھا جو یہ محمد قاظم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ڈریمز میں ایسا کیا ہے الگ ان کے ڈریمز آپ نے پڑھے ہیں دیکھے ہیں تو ان کے ڈریمز میں ایسا کیا پیغام ہے ایسا کیا الگ ہے پیغام ہے ڈریم یہ ہے کہ شرک کو خاتمہ کرنا شرک کا خاتمہ ماشاءاللہ کہ حضور پاک نے دعویٰ دی تھی حضرت ابریم علیہ السلام نے دعویٰ دی تھی صحیح ہے کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے صحیح ہے پاکستان آمن سے بری جائے گا یا شرک کا خاتمہ ہو جائے گا صحیح ہے آمن سبون ہو جائے گا پاکستان تو یہ سب سے بڑا بلکل صحیح آپ نے کہا کہ سب سے بڑا پیغام ان کے حقابوں میں یہی ہے کہ شرک اور اس کی زمام اقسام سے بچا جائے صحیح آپ نے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ بھی ماشاءاللہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں پیغام پہنچا رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کو آپ پھر ظاہری باتیں دیکھتے بھی ہوں گے واقع سے آپ کو جوابات پوچھتے ہیں یا بولتے بھی ہیں تو لوگ ویسی بغیر کسی تحقیق کی فتنہ فتنہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ کہنا دیتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں ان کے خواب گلاتے ہیں نہ تذدیق کرتے ہیں صحیح ایسے یہ کہہ دیتے ہیں کہلاتے ہیں جب تذدیق کر دیں تو پھر پتہ جلتا ہے ان کے خواب تچھی ہیں صحیح صحیح تو آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ وہی جو بس آخر میں پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے پیغام یہ ہے کہ عوام کو گورننگ کرنی چاہیے محمد قاظمین اپلدگیر میں خوابوں پر تاں کہ ان کے خواب سچے بھی ہو رہے ہیں آنے والے وقتوں میں سچے بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کو بہت فکر کرنی چاہیے بہت فکر کرنی چاہیے اور ایسی ہی نہیں بلا وجہ میں جو ہے بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں بغیر تحقیق بات کرتے ہیں صحیح ان کا آپ کو ان کا پیدا ہے شرک کا قاتمہ کرتے ہیں انسانوں کا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے ان کا کیا ہے وہ تو بتا رہا ہے وہ آپ ہی بچہ دکھا رہا ہے محمد قاظمین اپلدگیر میں ماشاءاللہ بہت شکریہ بلان یاسین آپ کے ٹائم کا بھی آنے کا بھی اور پھر انشاءاللہ ملکاتی ہو بھی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم اللہ حافظ